ہلو فرینڈ ویلکم ٹو آوینہ نیٹنگ یہ دیکھئے آج میں آپ کے لئے پھر سے ایک بہت خوبصورت سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اور یہ بہت ہی آسان ہے آپ اسے اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں ریڈیس کارڈگن کٹ سویٹر آپ اسے کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا تو یہاں پر یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں رہا پہ پھڑاتے ہیں اور ہمیں اس میں کتنے پھڑاتے شاہیے تو یہ دیکھئے ہمیں اس میں آج کے ملٹپل میں پھڑاتے شاہیے پانچ ایکسٹر چاہیے تو یہاں پر میں نے تین چھ آٹھ تین چھ آٹھ سولہ اور یہ پانچ ایکسٹر رہ کریں تو یہ ہمارے ٹوٹل ایکس پڑاتے ہیں تو اب ہم اس میں اپنا ریزائن بنانا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر پہلی سلائی کو سیدھا بننا ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمیں اس سلائی کو بلکل سیدھا بن لینا ہے یہ دیکھئے اور چھ آٹھ سلائی میں ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ہمیں اسے بلکل سیدھا بننا ہے اس سلائی کو اس طرح سے آپ اس میں آٹھ کے ملٹیپل میں پھندے ڈالیں اور پانچ ایکسٹرہ رکھیں تو آپ کا جو کسی بھی پروجیکٹ پہ آپ اس ڈیزائن کو اپلائے کریں گے تو وہ بلکل ٹھیک آئے گا یہاں پر ہم نے اس کی سیدھی سلائی بن لیے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی اُلٹی رو پر اُلٹی رو پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ادھر سے بھی اس کو سیدھا ہی بننا ہے اس سلائی کو اُلٹی طرف سے بھی پوری سیدھی سلائی بن لیے ہمیں دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے سیدھی سلائی اُلٹی طرف سے بھی پوری سیدھی سلائی بن لیے اب آ جاتے ہیں ہم اس کی سیدھی سائیڈ پر تو ہمیں یہاں اب اس میں دوسرا کلر ایٹ کرنا ہے یہاں پر ہم یہ دوسرا کلر ایٹ کریں گے اس میں تو دیکھیں کس طرح سے کریں گے یہاں پر ہمیں پہلا پھندہ اُتار لینا ہے اور دوسرے پھندے میں ہمیں اس کلر کو ایٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہمیں ایک پھندہ اور اُتارنا ہے اسکپ کر دینا ہے بغیر بھنا اس کے بعد ہمیں پھر سے ایک پھندے کو بھن لینا ہے ایک پھندے کو پھر سے ہمیں اسکپ کر دینا ہے اب ہمیں تین پھندے سیکنڈری کلر سے بھن لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یعنی دوسرے رنگ سے ہمیں تین پھندے بھن لینا ہے اس کے بعد ایک پھندے کو اسکپ کر دینا ہے ایک بھن لینا ہے ایک اسکپ کر دینا ہے ایک بھن لینا ہے ایک اسکپ کر دینا ہے پھر سے ہمیں تین پھندے بننے ہیں پھر سے ایک سکپ کر دینا ہے ایک پھندے کو بن لینا ہے ایک سکپ کر دینا ہے ایک پھندے کو بن لینا ہے ایک سکپ کر دینا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی پوری سلائی کمپلیٹ کرنی ہے دیکھئے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی الٹی سلائی پر تو یہاں پر یہ دیکھیں دھیان سے ہمیں پہلے پھندے کو ہم نے جیسے اتارا تھا بغیر بنا اسی طرح اتار لینا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دھاگے کو پیچھے لے کر جانا ہے اس بندے کو ہمیں الٹا بون لینا ہے دھاگے کو آگے لانا ہے اس بندے کو اتار لینا ہے جس کو ہم نے پہلے بھی بغیر بنا اتار آتا لیکن یہ الٹی سے لائی ہے تو ہمیں دھاگے کو ہمیشہ پیچھے کرنا ہے اب آگے کر دیں گے دھاگے کو اس بندے کو پھر سے ہمیں سیدھا بون لینا ہے دھاگہ آگے لائیں گے اور اس بندے کو اتار لیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے تین پندے ہیں انہیں ہمیں اُلٹی سائٹ سے بھی اُلٹا ہی بُننا ہے یہ دیکھئے پھر سے ہمیں اسے تار لینا ہے پندے کو تاگے کو پیچھے کر کے ایک پندے کو اُلٹا بُننا ہے تاگہ آگے لائیں گے ایک پندے کو تار لیں گے تاگہ پیچھے لے جا کر ایک پندہ بُنیں گے تاگہ کو آگے لائیں گے اس پندے کو تار لیں گے پھر سے ہمیں تین پندے الٹی سائٹ سے الٹے بن لینے ہیں اسپندے کو تار لیں گے دھاگہ پیچھے لے جا کے اسپندے کو بنیں گے دھاگہ آگے لے جا کے اسپندے کو تار لیں گے دھاگہ پیچھے لے جا کے اسپندے کو بنیں گے اور دھاگہ آگے لے جا کے اسپندے کو تار لیں گے اب آ جاتے ہیں ہم اس کی سیدھی سائٹ میں تو ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہاں پر پوری سلائی بلکل سیدھی بننی ہے سمپل طریقے سے پرن جیسا ہم پر کرزین فرہ رہناں피ار ہو جائیں simplerی سمجھ اٹھائیں ہمیں پانچ کو بھن لینا ہے یہ دیکھئے یہ پانچ بھندے ہم نے بھن لی ہے اس کے بعد پھر سے ان تین بھندوں کو اتار دینا ہے پھر سے پانچ بھندے بنیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے سلاحی کمپلیٹ کر لی ہے پانچ پانچ پندے بنیں گے پانچ پندے بنیں گے پانچ پندے بنیں گے اب آجاتے ہیں اس کے اُلٹی سائٹ پر اُلٹی سلاحیمہ میں کیسے بننا ہے دیکھئے ہمیں یہاں پر یہ پانچ پندے بننے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ ہمیں یہ پندے بھی اُلٹی طرف سے بھی ہمیں سیدھے بننے ہیں اس کے بعد ہمیں دھاگے کو آگے لانا ہے ان تین پندوں کو وایٹ والے پندوں کو اتار لینا ہے دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے پھر سے ہم پانچ پندے بنیں گے سیدھے یہ دیکھئے دھاگے کو آگے لائیں گے اس تین پندوں کو اتار لیں گے اب ہمیں پیچھے دھاگے کو پیچھے لے جا کر ان پندوں کو پانچ پندوں کو سیدھا بن لینا ہے اب آ جاتے ہیں ہمیں اس کی سیدھی سلاحی پر یہاں دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھئے اب ہمیں پھر سے پہلی والی سلاحی کو ریپیٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس کو بغیر بنے اتار لیتے ہیں پہلے بھندے کو اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر کلر چینج کرنا ہے اپنا سیکنڈری کلر لے کر آنا ہے تو یہاں ہم ایک بھندے کو سیدھا بنیں گے ایک کو سکپ کر دیں گے ایک کو سیدھا بنیں گے ایک کو سکپ کر دیں گے ان وائٹ والے بھندوں کو ہمیں سیدھا ہی بننا ہے تین بھندے بننے ہیں یہاں ایک بھندہ سکپ کریں گے ایک بھلیں گے ایک سکپ کریں گے ایک بھن لیں گے ایک سکپ کریں گے تین پندوں کو سیدھا بھنیں گے ایک سکپ کریں گے ایک پندے کو سیدھا بھنیں گے ایک سکپ کریں گے ایک پندے کو سیدھا بھنیں گے ایک سکپ کریں گے اس طرح سے ہمیں اپنی سلائی کمپلیٹ بھل دینی ہے یہ دیکھئے پہلی والی سلائی کی طرح بھنا ہے اسے ہم نے بلکل اب آ جاتے ہیں اس کے اولٹی سائٹ پر ہمیں سیکنڈ سلائی کی طرح بھنا ہے اس کو اسکپ کر دیں گے دھاگے کو پیچھے لے جا کر اس پندے کو اُلٹا بونیں گے دھاگے کو آگے لے جا کر اس پندے کو اتار لیں گے پھر سے دھاگے کو پیچھے لے جا کر ایک پندہ اُلٹا بونیں گے دھاگا آگے لائیں گے اور یہ تین پندے ہم بون لیں گے اس پندے کو اتار دیں گے پھر سے دھاگا پیچھے لے جا کر ایک پندہ بونیں گے دھاگا آگے لائیں گے اس پندے کو اتار دیں گے دھاگہ پیچھے لے جا کر ایک پندہ بونیں گے اس پندے کو اتار دیں گے تین پندے بونیں گے اُلٹے دھاگے کو پیچھے لے جا کر ہم اس پندے کو اُلٹا بونیں گے یہ اتار دیں گے اس پندے کو اُلٹا بونیں گے یہ دیکھئے اب آ جاتے ہم اس کے سیدھی سائٹ پر تو ہمیں یہاں کیا کرنا ہے اپنے پرائیمری کلر کو لے کر آنا ہے اور ہمیں یہاں پر بلکل سیمپل طریقہ سے سیدھی سلائی بن لینی ہے پوری سلائی ہمیں اسی کلر سے بننی ہے یہ دیکھئے پوری سلائی ہمیں اسی کلر سے بننی ہے یہاں پر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے سب سلائی کو پورا سیدھا بن لینی ہے یہ دیکھئے پوری سلائی ہم نے اسی کلر سے سیدھی بن لینی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے اُلٹی سائٹ پر تو اُلٹی سائٹ پر بھی ہمیں اس سلائی کو سیدھا ہی بننا ہے دیکھئے اُلٹی سائٹ سے بھی پوری سلائی سیدھی بنیں گے یہ دیکھئے ہماری یہ سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس کی سیدھی سائٹ پر آ گئے ہیں جو پاکسز ہمیں نے یہاں بنائے تھے اب ہمیں یہاں بنانے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمیں ہم پہلے پھندے کو تو اتار لیں گے اپنا سیکنڈری کلر لائیں گے اور اس سے ہمیں کیا کرنا ہے تین پھندوں کو ہمیں سیدھا بننا ہے تو یہاں دیکھئے اس کے بعد ہمیں ایک پھندہ سکپ کرنا ہے ایک بن لینا ہے ایک سکپ کرنا ہے ایک بن لینا ہے ایک سکپ کرنا ہے اور اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھئے اب ہمیں یہاں پر پھر سے تین پھندے بن لینا ہے یہ دیکھئے ایک سکپ کر دینا ہے ایک پندہ ہمیں یہاں پر بھن لینا ہے ایک سکپ کر دینا ہے ایک پندہ بھن لینا ہے ایک سکپ کر دینا ہے پھر سے تین پندہ کو بھن لینا ہے دیکھیں اور یہ لاسٹ کا پھندہ اسکپ کر دینا ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ سلائی کمپلیٹ کرنی ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس کی اُلٹی سلائی پر تو یہاں پر دیکھئے اس پھندے کو جس کو ہم نے اتارا تھا اس کو اتار لیں گے اور ان تین پھندوں کو ہمیں اُلٹی طرف سے اُلٹا ہی بھننا ہے دیکھئے آپ کیا کرنا ہے اس کو اسکپ کر لینا ہے دھاگا پیچھے لے جا کر اس پھندے کو اُلٹا بھننا ہے اسکپ کرنا ہے پھندہ دھاگا پیچھے لے جا کر اُلٹا بھننا ہے اسکپ کرنا ہے تین پھندوں کو ہمیں یہاں پر اُلٹا بھن لینا ہے اس کو اسکپ کریں گے دھاگا پیچھے لے جا کر ایک پھندہ اُلٹا بھنیں گے اسکپ کریں گے دھاگا پیچھے لے جا کر ایک پھندہ بھنیں گے اسکپ کریں گے تین پھندوں کو اُلٹا بھنیں گے اس پھندے کو ایسے اتار لیں گے تو یہاں پر یہ سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی اب آجاتے ہیں ہم اس کے سیدھی سائٹ پر اب دیکھئے دھیان سے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھئے اب ہمیں اپنا پرائیمری کلر لے کر آنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس پندے کو بھل لیں گے جس کو ہم نے اتارا تھا پائٹ والے پندوں کو ہمیں بغیر بنا اتارنا ہے ان پندوں کو ہمیں پانچ پندوں کو بھل لینا ہے دیکھئے اس کے بعد ہمیں پھر سے وائٹ پندے اتار لینا ہے تین اور ان پندوں کو بھل لینا ہے پانچ یہ دیکھئے پھر سے وائٹ پندوں کو اتار لینا ہے اور اس لاسٹ والے پندے کو ہمیں بھل لینا ہے اُلٹی سائٹ پا جاتے ہیں اُلٹی سائٹ میں ہمیں اس پندے کو یہ دیکھئے کیسے بھلنا ہے ہمیں اس سے سیدھا بھلنا ہے دھاگے کو آگے لانا ہے ان پندوں کو پھر سے دھاگہ پیچھے لے جا کے ہمیں ان پانچ پندوں کو سیدھا بھلنا ہے دیکھئے یہیں پندوں کو اتار لینا ہے اور یہ بات دھیان لکھیں جب ہم ان پندوں کو اتاریں تو اس دھاگے کو ہمیں بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے نہ بہت زیادہ لوس چھوڑنا ہے نئی تو ہمارا پیٹرن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھیں دھاگا کو پیچھے لے جا کر پھر سے ہمیں ان پندوں کو پانچ پندوں کو بھن لینا ہے دھاگا آگے لائیں گے ان بائٹ پندوں کو اتار لیں گے دھاگا پیچھے لے جا کر اس پندے کو الٹا بھنیں گے اب آ جاتے ہیں ہم اس کی سیدھی سلائی پر تو یہاں پر دیکھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں بائٹ کلر سے ہمیں بھننا ہے تو ہمیں یہاں پر اس پندے کو اتار لینا ہے بائٹ کلر لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں اپنا سیکنڈری کلر اس سے ہمیں ان پندوں کو بھن لینا ہے بائٹ کو تین پندوں کو اب ہمیں پندہ اسکپ کرنا ہے یہ ایک پندہ ایک پندہ بھنیں گے ایک اسکپ کر دیں گے ایک پندہ بھنیں گے ایک اسکپ کر دیں گے ان تین پندوں کو بھنیں گے ایک اسکپ کریں گے ایک پندہ بھنیں گے ایک سکپ کریں گے ایک بندہ بھن لیں گے ایک سکپ کریں گے ان تین بندوں کو بھن لیں گے وائٹ والوں کو یہ دیکھئے ایک سکپ کر دیں گے اب اُلٹی سلائی اس بندے کو ہم نے ایسی اُتار لینا ہے ان بندوں کو ہمیں اُلٹہ بھننا ہے یہ دیکھئے اب کیا کرنا ہے اس بندے کو اُتارنا ہے داگا پیچھے کر کے اُلٹہ بھن لینا ہے اسے اُتارنا ہے داگا پیچھے کر کے اُلٹا بھوننا ہے اسے اُتار لینا ہے اور پھر تین بندوں کو ہمیں سیدھا اُلٹا بھوننا ہے اسی طرح سے ہمیں پوری سلاعی کمپلیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں تو یہ تین بندیں ہم نے اُلٹے بھون لیے اسکپ کر دیا اب آ جاتے ہیں ہمیں اس کی سیدھی سلاعی پر تو یہاں پر یہ دیکھیں اب ہمیں اپنا پرائمری کلر لے کر آنا ہے اور اس سے ہمیں پوری سلاعی سیدھی بھوننا ہے اب ہمیں کوئی پھندہ بغیر بھوننا نہیں اُتارنا ہے سلاعی کو ہمیں اسی کلر سے پورا سیدھا بھوننا ہے یہ دیکھیں کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر ہمیں اسی طرح سے پورا اسے سیدھا بھوننا ہے سلاعی کو اور یہ سیدھی سلاعی ہے سیدھی بھوننا ہے ہے تو اسی طرح سے ہم یہ سلائے بھی کمپلیٹ کریں گے ہماری سلائے یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی تو یہ دیکھئے اب آ جاتے ہیں ہم اس کی اُلٹی سائٹ پر اُلٹی سائٹ سے ہمیں اس سلائے کو اُلٹی سائٹ سے بھی ہمیں اُلٹا ہی بھول لینا ہے یہ دیکھئے تو یہ ہمارا یہ دیکھئے اِدھر سے بھی ہمیں اسے سیدھا ہی بھولنا ہے یہ اُلٹی سائٹ ہے لیکن ہمیں سیدھی ہی بھولنی ہے اسے دیکھئے اس طرح سے ہماری سلائے بھی کمپلیٹ ہو گئی اور یہ دیکھئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پیٹرن کیسا بن کر آیا ہے یہ دیکھئے کتنا پیارا سا اور سندر سا ہمارا پیٹرن بن کر آیا ہے یہ دیکھئے اور اس کو آپ اسی طرح سے کسی بھی اپنے پروجیکٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ ان باکسز کو اس سے بڑا بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے بہت ہی پیارا لگتا ہے بہت ہی سندر لگتا ہے یہ ڈیزائن اور اسی طرح سے اب یہ باکسز یہاں بننے شروع ہو جائیں گے اس کے ایک بار یہاں بنیں گے ایک بار یہاں بنیں گے اور یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے اور سات آٹھ سلائی کا ہمارا پیٹرن ہے یہ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ تو یہ آٹھ سلائی میں ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہو جاتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ اسے کسی بھی پروجیکٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو میرا اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر سے ایک نیا ایسا ڈیزائن اور ایک نیا پیٹرن لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی چلتے ہیں گوڈ بائی